یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا سوال ان کا یہ ہے کہ کبھی قداریسہ دیکھا جاتا ہے کہ دولہ نکاح کے وقت میں ان کے پاس اگر ریش میں رومال ہوتا ہے کن نکاح کے وقت میں جب خطبہ وغیرہ امام صاحب کراتے ہیں یا قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو دولہ رومال کو سر پر رکھ لیتا ہے توپی نہ ہونے کی صورت میں تو اگر وہ رومال کسی کے پاس ریشمی ہے یعنی اصل ریشم کا کیلے سے جو بنتا ہے مہنگا والا رومال یہ نارمل ریشم یا جو ہوتا ہے نکلی والا ریشم اس ریشم کی بات نہیں اصل ریشم کا رومال ہے تو کیا دولہ اس کو رومال کو استعمال کر سکتا ہے جیب میں یا سر پیسے صورت میں رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا تو اگر واقعی میں رومال جو ہے نا اصلی ریشم کا بنا ہوا ہے اور یہ سلک کا جو کپڑا تھا یہ والا ریشم نہیں ہے تو اس صورت میں دولہ کو رومال سر پر اڑنا یہ مکروع تحریمی ہے یعنی گناہ ہے نا جائز ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اگر سر پر نہیں اڑتا صرف ہاتھ میں استعمال کرتا ہے ہاتھ پہنچنے کے لیے یا جیب میں رکھنے کے لیے یا کپڑوں کے ساتھ ہے صرف ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو بھی دولہ ریشم کا رومال استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ صورت اکثر میں نے بھی دیکھی ہے کہ رومال جو ہے نا سر پر رکھ لیتے ہیں لیکن وہ نورمل رومال ہوتا ہے ریشم والا میں نے نہیں دیکھا نورمل رومال ہوتا ہے کہ جب خطبہ یا دعا ہو رہی ہوتی ہے تو دولہ کے پاس جو ہے وہ ٹوپی اس ٹائم پر محسر نہیں ہوتی ان کو تو اس صورت میں رومال وغیرہ وہ سر پر رکھ لیتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ دعا وغیرہ کرتے ہیں امام صاحب کے ساتھ کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں نکاہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ریشم کا رومال جائز نہیں ہے دولہ کو اڑنا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا